بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو ہلکہ کریں تھوڑا تھا آواز زیادہ آ رہے الحمدللہ حرب العالمین والسلام والسلام علن نبی قرشیج الابطہی المکی المدنی الاربی السراؤج مزیر والکاوکب دریل صاحب الوقع اور سکین المدفون بی ارد المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجاد والمحمود الامد حبیب الالہ الالمین اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد وآل محمد وآل محمد تھوڑا تکلیف کرو جڑے آباب پچھے تشریف فرماؤ شاہ صاحب تسی کم کمی تھی آجو جگہ خالی پہ یہ دے پچھے بات آمان علی آباب آگیا سندھو تھوڑی تکلیف ہوسی سارے مہربانی فرمائے سو جڑے جوان آباب تشریف فرماؤ سلوات پر محمد وآل محمد سارے محمد وآل محمد اللہ علیہ وسلم وَفِي الزُّبُورِ اَوْصَافُهُ وَفِي الْقُرْآنِ اِلَانُهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا عَلَمِينَ صَلَمَانِ اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہم صلی 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 الل مخدومت المظلومت العلمت الفاضلہ ابتدائے مجلسے میں چانا جو میں اپنی مجلس تھی ابتدائے مجلس تھی ابتدائے مجلس تھی ابتدائے مجلس تھی اندی امد ایک دکھت کر رہا چانا جو مجلس تھی روحانیت پیدا ہو جاوے سارا دی مجلس ہوئے تو سرج کے مقان دے ہو جنہوں بابا عالمہ دائی لوگا دیا انہوں مسئلے تو بھول گئی اس لفظ اچھ بڑی بڑی گہرائی ہے پھر سمجھائے جنہوں بابا عالمہ غیر مولمہ یعنی جنہوں دنیا دیکھیں استاد کو بھول پڑی ہوئی نہ ہوئے جدہ دربار چاہیے لوگ اشارے کر کے آ دیا ہیں انہوں مسئلے تو بھول گئی تو سو بستے رو بڑا سو نا استقبال تو سکیت ہے خدا کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ ایک جملہ دا چاہنا جو اس جملے تو تے ہر اداد آ دی ہائے نکل ونجے جدہ دربار چاہیے میں پوری ذمہ داری نال پہ آ دا جدہ حسین دیما حق منگینا یہ ظہرہ ساری دخمی ہائے کیا بات ہے بھئی تو آڑے استقبال دی میں وطلب زیادہ کچھ بندے سمجھ گن کچھ بندے حالے تاہی متوجہ نہیں ہو سکے جنہوں بابا عالمہ غیر معلمہ دائی لوگ آ دیا ان مسئلے تو بھول گئی کھلی ساری دخمی آئی کتنے دخمہ ان بطول دیں میں جلدی جلدی حکم انٹی دخم گھڑنا جڑا پہلا دخم لگو یا بطول دی آنکھ دخمی آئی بس دی رہو زوسان بس دی رہو جدہ علی باد از محمد ویڑے چامنہ زہرہ متھے تہک گماندی پٹی بن دی آئی او دا ہک لڑ لمبا رکھ دی آئی جدہ علی ویڑے چامنہ اسے لڑنا لزہرہ اکھ لوگائن دی آئی دو جا زکم جدہ حکم گین آئی ماتمی آدادارا پتو دا ہاتھ زخمی آئی تری جا زکم جڑا بطول لگو یا سانس اوکھا پہلین دی آئی امیر بن کے نبو ہے بھائی تری جا زکم بطول لگو یا سانس اوکھا پہلین دی آئی بدہ حد کر دے ماں بطول لیاں پسلی آئی زخمی آئی جدہ چوتھا زکم جہرہ لگو یا کئی میرے اوٹھین دی آئی کئی میرے بہن دی آئی دیوار تے ہنی چے کئی ناو تے ہتھ مار کہا دی آئی آئی میں تھک پہیاں جڑی میں اقبت ہو دے پہلوے چھ لگی وعلی اولانت اللہ علی ادائے مجمعی اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ علی ادائے محمد بار محمد وجل فرجان دعا ہے پاک پروردگار عالم تمام مومنین دی حاضری میرے سمیت اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے میری نگاہے جتنے مومن بیٹھیں میرے علاقے دے مومن میں تقریباً مومنین نجاننا دور دراز تم بھی مومن تورا ہے نا مجلس شبیر واسطے کریم اللہ سب دا تورا ہے قبول فرما بانی آنے مجلس تے رزق بخت تے چضافہ فرما ساری نا مجلس انہوں عبادت شمار فرما ساری نا حقیقی امانے مجلسہ کرامن دی سننن دی اور پھر انہ مجالس تے عمل کرن دی بھی توفیق مرامت فرما اتنے مجمع سے کر کوئی بے اولاد بیٹھے کریم اللہ انہوں کوئی بیمار ہے تو انہوں سے حد قلیت آفر کریم اللہ اپنی عزت و جلالت دا واسطہ میرے اللہ سارے دلنے اپنے قرآن دی محبت پیدا فرما ازانوں قرآن نا پڑھن دی سمجھن دی اور پھر عمل کرن دی توفیق مرامت فرما بارمیں آقاد ظہوری تاجل فرما انہ ساری اندوئی دی قبولیت واسطے مل کے با آباد بلد سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میرے محترم سمائین سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 119 میں توڑے سامنے تلاوت کیتی تو سبھر جوان رکوزہ میرے آلے پاس سے توجہ فرمائے سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 119 جنہی میں توڑے سامنے تلاوت کیتی اللہ نے اس آیت اندر گل بیماننال کیتی نہیں اللہ نے گل ہی انہی نال کیتی جنہی دل نے اس علی ولی دی محبت ہوئے لائے اللہ تو ان سلامتی ہیں دے اللہ تو انہو آباد رکھے تو اللہ نے اس ہی آیت اندر صرف مومنہ نالگل نہیں کیتی اللہ نے بار 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 تقریباً انہانمے دفعہ اللہ نے ڈریکٹ یا ایوہ لذین آمن وہاں کے مومنین نالگل کیتی انہانمے دفعہ اسی اور ناؤ بزرگان توجہ فرمیسو انہانمے دفعہ اللہ نے مومنین نال ڈریکٹ بات کیتی ہے علاقے دا ایم پی ہے جوان توجہ فرمیسو ابتدائے مجلسے اور جدہ قرآن پہ بڑھ ہیدہ ہوئے تو توجہ کئے پاسے نہ منجے وَإِذَا قُرْيَا الْقُرَا نَفَسْتَوِعُ لَهُ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو یا اللہ تیرا قرآن کیوں توجہ نال سنیے فرمایا وَإِذَا قُرْيَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ ہو سکتا ہے تم میرا قرآن توجہ سے سنو میں اللہ کو تم پہ رحم آ جائے تو نہاں اپنے اکتے رحم واسطے بھی اصان قرآن توجہ نال سننا چاہیے تو اس آید دے اندر بھی اللہ نے مومنین نال گل کیتی علاقہ دے ایم پی علاقہ دے ایم این اے علاقہ دے ایس اچو اگر کسی نال فریع ہو کے گل کرے بندہ خوش ہو کے رشتے دارہ جبائے کے علاقہ آلیں جبائے کے پینڈ آلیں جبائے کے میرا علاقہ دے ایس اچو نال تلق میرا علاقہ دے ایم پی نال تلق میں یادہونا دنیا دار بندی نال تلق نبنا جی تلک بناونا ہی تو او دے نال بنا جی دی بار گاہج علی کھلو تا رہا ہے تلک بناونا ہی تو اس مالک و خالق نال بنا جی رہا تیرے نال تلک بناونا چاہتا ہے ایک دو دس دفعہ اگر کوئی بندہ کہنو آواز دے وے اگلا بندہ نہ سنے اوہ دے ٹھیک ہے خانوں سی ملکوں سی چودریوں سی زمینداروں سی اوہ اپنے گھر میں کئی دفعہ بولا جائے میں جواب نس دیتا ہوں میں یادا ہوں نائے صرف تیرا قریم رب جس انہوں میں دفعہ بندے نو بولا جائے بندے توجہ نہیں کیتی پھر بھی نو سے رزق بند کیتا توجہ نہیں فرمائی کھوچ بندیاں نے بھی میں پریشان نہیں کرنا میں تھا تھوڑے یہ فضائل سنا ہوں نے لیکن دباچہ بلکہ جڑا عجدی مجلس ہے جڑا میں نے وقت ملے وہ دے میں تو انہوں قصیدہ سنا ہوں نے کچھ بندے پریشان ہو گئے میں مولوی کی میں قصیدہ پڑھ سوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و علمہ میں امیر المومنین دا قصیدہ پڑھنا ہے اور جیڑا قصیدہ میں پڑھنا ہے ممبر دوتے مولا داکرہ پڑھ دے باب دا لکھے ہویا قصیدہ دادے دا لکھے ہویا قصیدہ استاد و ذاکرین دا لکھے ہویا قصیدہ توجہ میرے پاسے روئے نا بھٹی مرہوم دا قصیدہ انجے گل ہونی ہے یا نہیں ہونی جی سائی منظور دا قصیدہ بندے پڑھ دین استادان دا باب دادے دا لکھے ہویا قصیدہ جیڑا قصیدہ میں پڑھنا ہے رابہ آخ ہے نبی سوڑا جائے قرآن بڑھے ہیں پھر قرآن علی قصیدے دھتے بھی کوئی بندہ نعرہ نہ مال سکے بول نہ سکے میں یادہ ہونا اُدھا اپنا مقدر ہے حلی تباتی حق دا ایماؤں میں نعرہ ہے حسنی اللہ سلامتی ہے دنے بھائی اللہ سلامتی ہے دنے بھائی تو میرے محترم سامہین اللہ نے انہانوے دفع مومن نالگل کی تھی اور میرے محترم سامہین اصا متوجہ نہیں ہوندے آئیت مجید آلے پاسے ابتدائے مجلسے جوانو میری ہر چہرے تھے نگاہ رہے اصا قرآن علی پاسے متوجہ نہیں ہوندے ساڑے سامنے آیاتِ قرآنیاں پڑھیں دی آنہ دیان متوجہ ہو کے سوندے ہی نہیں لیکن تُسن اور میری یہ حالتیں لیکن چھٹے لالی بلائیت امام جعفر و سعادی علیہ السلام میرے مولا خود آیت پڑھے نا یا ایوہ اللذین آمنو تشروحو منوالی یا میری مولا دے سامنے کوئی مومن تلاوت کرے اسی متوجہ نہیں ہوندے لیکن چھویں امام کے کریں دی ہر بندی دی نگاہ میری علی پاسے آوے چھویں امام کھڑے ہوئے دی اپنی جبین مبارک آسبان علی پاسے کریں دی امت میں ہو آزادار اپنے دونوں حق میری مولا پھیل آلائے دی اور تیرہ تیرہ میرا چھویں امام ترہ دفعہ فرمیدہ لبیک یا ربی لبیک یا ربی لبیک یا رب حاضر تیرہ بندہ حاضر تیرہ بندہ ایک دن ایک مومن دامان پکڑ کے دی مولا یا ایوہ اللزین آمن آیا دو تے ترہ دفعہ کیوں فرمیں دی لبیک یا ربی لبیک یا ربی مولا ترہ دفعہ کیوں فرمیں دی تیرہ تے میرا چھویں امام دے مومن آسون جب دن بھی اللہ یا ایوہ اللزین آمن دو قلی شروع کریں دے یا اللہ قلعصہ محمد وعالی محمد اے علی علی علیہ السلام تو وہ جو ہیں سہبان دی تو پھر میرے مالک دیاں گلہ ایسا جا لوگ انہوں سننیا چاہی دیاں یا نہیں سننیا چاہی دیاں اور میں یہاں داؤنا اللہ دے کیڑے کیڑے اے نام دا انا آم دا تو شکر آداؤ کرے سے ذرا اللہ دے انا آم گن علاقہ دا قادم سمجھ کے اے نہ کرے بے پروائی نہ کر توجہ کرے میرے جملے دوتے اللہ دے انا آم گن میں ادا باقی سارے انامات ایک سپاسے اہونے مجلس ختم ہوئے آئینے دے سامنے کھڑے ہوں میں شیشے دے بچہ اپنی شکل نمکھے جتے اکھا سونیاں لگ دیاں اللہ نے اکھی عطا کیتی جتے ناک جتے ہوت سونے لگ دیاں اللہ نے عطا کیتے جتے اکھ سونے لگ دیاں اللہ نے اکھا دا کیتے جتے پیر سونے لگ دیاں ایڈا سونی شکل و صورت اللہ نے عطا کیتی میں یاد ہے اس دو وقت اللہ نے کیڑی کیڑی نحمت شکر ادا کرے سے جو اس محبت کرنا لے رشتے یعنی والے دیاں ادا کیتے تیجے دے بندہ نہیں بول سکے او دبست جملہ پہ ادا ہونہ آلے وقت تو لگ اپنا سر سجدے تے رکھ سانس دے آخری وقت تک مومنہ اے علی و علی اللہ پڑن والا تو سجدے تے سر رکھی رکھ اللہ نے شکر ادا کر تیرا شکر تھوڑا ہے اُس اللہ دی نعمت وٹی ہے جس آلی ملی دی محبت و بیلاجہ تنا نارے حیرنی جنہی بندی اچھا نہیں بول سکے میں انہاں لوگوں کے دے کے گزارش کریں انہاں بھائی یاں دوستان دے کے گزارش کریں جنہی بندی اچھا نہیں بول سکے جنہی نارے دیئتے بھی اچھا نہیں بول سکے میں انہاں دے کے گزارش کریں اس تو وڑا کوئی اللہ دا انام ہے چلو سیر حلاؤ سجار جیس تو بڑا کوئی انام نظر آن دا اتنا نظر آوے بچلو میں ایک جملہ عرض کردے نا اپنی ہباب دی گواہی باستے مدینہ دے باز آرچ اگے کے امیر المومنین پہ ٹردے پچھے پچھے ایک مومن ڈھردان دا تے غربت دی شکایت کردان دا مولا جڑا بیت المالی چو حصہ مل دے او بڑا تھوڑا بان دیر سارے انو او پورا نہیں ہوندہ کہنو جوتیاں دی ضرورت کہنو کپڑیاں دی ضرورت مالک بیت المال اللہ حصہ پورا توجہ کرے ہیں یاد بیت المال اللہ حصہ پورا نہیں ہوندہ ہو سکے آتا تھوڑا جا میرا حصہ ودہ دے ہوا اگر امیر المومنین نے دی شکایت سن دی آن دن اچانک تیرے تیرے مولا نے قدم روکے مومن اپنا مقام بکھے علی نے اپنے قدم روکے اور فرما میں لگے کون بھی لے دی جو اپنی غربت دی شکایت کریں دا آن ہے اگر اس او حد پہاڑ دے برابر تینوں سونا مل بنے پھر ٹھیکے دوسرے یا متوجہ نے یا دوسرے پریشان بیٹھے ہو قدم تے دھے پہ آدھائے مولا اتنا سونا سید آدھائے متوجہ ہوئے سے اتنا سونا فرمایا ہا شرط ہکوے میں علی دی محبت چھوڑنی باؤ سی قدم چمہ کے آدھائے مولا صرف ہک پہاڑ نہیں کائنات دے سارے پہاڑ سونا بڑھ ونجن میری علی پاسے ودھا دیتے ونجن یا علی تیری عزت دی قسم ہکپہ سے سونے دے پہاڑوں میں دوجہ پاسے تینیلی دی محبت ہوئے میں پہاڑ تھکرا دے سار تینیلی دی محبت نہیں چھوڑ سکتا کندے دے ہاتھ رکھیا دے تیرے تو کوئی بندہ امیر ہے یا علی 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 حصہ قبلوں میں پہاڑوں میں قرآن کے تیس پاروں میں یاروں میں چاروں میں کل امار سانتی نبان نارے تو میرے مہترم سمعین جی محبت اللہ نے اور ولایات میرے مولادی عطا فرمائیے انہیں چودہ دی محبت یقین کر پوری کائنات ہپا سے ہوئے میاں دا ملایا تھی علی تا بڑی دور تھی بات صرف بندے آکھے نے سونے دے پہاڑ لیلے حسین نو رومنہ چھوڑ دے کوئی حق بولے بندہ جراغ کے میں سعودہ کر لیسا نہیں ہو سکتا رومنہ بھی صدی روح دی گزا ہے محبت علی بھی صدی روح دی گزا ہے اور اللہ نے مبدت منگیے مبدت ترجمہ بندے سمجھے نہیں یہ قرآن پڑھے نہ مبدت ترجمہ نو سمجھے نہ تو میرے خیال دے مطابق کوئی بھی علی دروازے دوپرے نہ ہوئے تو وہ جو ہے جے کرتو سا کسیدہ انجے سننا ہے تو میں انجے آر دو چار گلہ کر کے پھر مسائب شروع کر دے ہوں جے چیرہ کسیدہ اللہ ہوئے تا کسیدہ سنا ہوا سارے بزرگان سن سو سارے سن یہ کسیدہ قائے نہیں پڑھنا میں پتہ ہے سارا دی تو ہیت بنجھے سنا منی علماء کرام نے سارا دن میرے دل پہ منگ دے میں کسیدہ سنا ہوں تو سا دعا کرو میرے حاکت اور یہ جے کسیدہ میں پڑھ دا میں پڑھنا لابی کوئی عام نہیں علی دا شاگرد توجہ چاہنا بھئی شاگرد علی اور پڑھے بھی عام ممبر تنس یہ جے کسیدہ علی دا شاگرد پڑھے ہیں قابد کول بہ کے پڑھے ہیں توجہ چاہنا بھئی قابد کول بہ کے قسیدہ پڑھے ہیں اور شاگرد نہ ہے عبداللہ ابن عباس جناب عبداللہ ابن عباس شاگرد علی اور بڑے جید صحابین اگر اہل سنت مورخین کوئی کتاب لکھیں یا تفسیر لکھیں شیعہ لکھیں جب تک عبداللہ ابن عباس دہوالہ نہ دے میں نہ کتاب مکمل ہوندی ہے نہ تفسیر مکمل ہوندی ہے چلو جنہے بندے رہے گئیں جنہا صرف سیرحالہ جائے اگلی جملے دوتے اور بھی بولے سن اے اوہ صحابی رسول تقریباً مدینہ چھبی تو تری ہزار صحابی آئی اتنے صحابی سب تو کم عمر صحابی ہے جس یارہ سال دی عمر دی بارہ ہزار حدیث زبانی یاد کیتے ہیں چلو جنہے بندے رہے گئیں اگلے طرف دوتے ہو بھی بندے بہت پوسن اے اوہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس بعد نماز مغربین اپنی جگہ تو اٹھے امیر المومنین دے کولا بیٹھا علی بادساہ دے کول بے گدئے یا علی دل پہ مغدئے تھوڑی جی قرآن دی تفسیر سناو تیرے تھے میرے مولا نے صرف بسم اللہ دی تفسیر شروع کی تھی رات لگ دی رہی تفسیر جاری رہی رات لگ دی رہی تفسیر جاری رہی رات لگ دی رہی تفسیر جاری رہی صبح دی آدانہ دا وقت قریب آ گیا عبداللہ ابن عباس اللہ اکبر یا رسول یا علی علیہ السلام بابتواری میں عربانی میرے مجمع سے اگر بزرگ نعرہ پہ مریندیوں میں یقین کرو میں انہوں نے حق ہر نماز یہ دعا کرنے بجوان بیٹھے رہے ہیں انہوں نے بزرگ نعرہ مارے سادہ تھے جی لیلن لیلن توجہ ہے تو اے ریویہ جنبے عبداللہ ابن عباس تھویں عبداللہ ابن عباس انہوں نے ایک وقت گزارے بیٹھ اللہ دے کول لیکن کریں دے کیا ہیں جڑی علی والین ہر جگہ جتے اپنے فرائضہ ادا کریں دے اور جتھے جیوین دی لوڑ ہوئے توجہ ہے انجی فرائضہ ادا کریں کچھ بندے اصل پریشان بیٹھیں انہوں بیچارے ہیں میں نے سنوڑے ہیں نہیں میں سرگو دے پڑے ہی تھوڑے ہیں پہ ہاں میں گھر دا توڑا توجہ چانا بھئی عبداللہ ابن عباس کریں دے کیا انجیدہ کعبہ کو لائے نماز زہرین پڑھ دیا نماز زہرین پڑھن دے بعد تواف قعبہ کریں دیا حجر اسود دبوسہ لائیں دیا تے پھر رکن یمانی علی پاسے بندیا تے کعبہ علی پاسے بے کے جڑی تواف کر رہے نہ ہونا نہ دیا پرے نہ منجو میرے نیڑی آتوان قرآن نیچوالی سنوڑا بھئی کیا بات ہے توڑے سمجھانے دی اور پھر جس ویلے جب میں غفیر بن بن جائے تو پھر علی مولد فضائل قرآن جو عبداللہ ابن عباس نے پڑھے نہ ایک دن ایک بندہ دا ہے قابدیاں چار سمتن تُسا ہمیشہ رکن یمانی علی پاسے بندے ہو توجہ کرے مومن ہون دیں لطف لینے دن لفظان دے ایک قابدیاں باقی طرح سمت بھی ہیں ایک ہمیشہ ایدو کے بندے ہو عبداللہ ابن عباس فرمائے دیں ایدو ہے کہ اللہ دیاں دو دو عبادت کرےنا پہلے عبادت تے کرےنا اللہ دے گھرنوے دھاں عبادت خدا دی ہو دیئے بول سکو دا بڑا ثوابے نے دوجہ اس مقام دی زیارت کرےنا جتو دیوار پھٹ گئی آئی علی بھی ماں اندر واہ بھائی بھائی یہاں علی علیہ السلام تو پھر فضائل علی پڑھ دیں اور میرے خیال دے مطابق شاگرد علی ہوئے عبداللہ ابن عباس چاہتا بندہ ہوئے مقرر ہوئے تے فضائل علی داوے لطف تے پڑھ ہینا قرآن پہ ہوئے توجہ جانا بھائی وہ فضائل پڑھے نا آپ نے پڑھائے تو انہیں پتا ہے مجلسے ہر میفیلے ہر کیسے ہم دا بندہ ہوندھے تو پھر فضائل جس پہلے پڑھے نا آپ نے جڑے آنے خوش ہوئے نا جڑے دشمن بیٹھی ہوئے نا وہ پریشان ہو بنجھے نا قرآن اچو علی پڑھ دے رہے ہر بندہ علی دے درواز ایدہ نا کرو ایسی جس روک سکتے ہیں تو انہوں روک قصہ میں توڑی پریشان نہیں دی ایسا کہ جلدی کرو بھائی میری سواری تیار کرو فوجہ تیار کرو مطلب لڑائی ہوئے فوجہ لے کے سواری دوتے سوار ہویا اے پہنچے مکہ اے دعو کا لفظ نہیں ہے جو بندہ انہوں سمائی نہ ہوئے اور پھر سامنے کیونکہ جب میں غفیرہ قابے تک تھا جگہ کئی نہیں اس اجھے پاس جو آکے بہ گیا اور اس پاس جو بہ گیا اس اپنی آمد دی اطلاع دیتی شام دے حاکم جو تھوڑے جائے علی دے فضائل چھوڑے تو کچھ میرے فضائل بھی پڑے آخر میں بھی بادشاہ ہاں لیکن میں توڑے کو لپوچھتا جدا قابہ ویدھا بیٹھا ہوئے گبران کے نہ سنونا یا چار ستہ جو فضائل دیاں پڑنی ہیں خوش ہو کے سنے آئے ویدے قابہ ویٹھے ہیں سجکھ پہ ویدے ہی نہیں ویدے ہی نہیں جو کون آندہ پہ دے کون ویندہ پہ اے ساکیا عبداللہ ابن عباس شاید تو میں جانندہ نہیں جو میں شاندہ حاکم لفظ بھائی عبادت کر لگے سوادہ سی لطفیہ سی اسبادہ تو شاید میں جانندہ نے جو میں شاندہ حاکم عبداللہ ابن عباس ویدھے قابہ علیہ پاسے رہے حدہ اشارہ کر کے دن تین نہیں میں تیریاں نسلہ نجاندہ میں مشورہ دینا دنیا کون کوئی حدیہ پیر سلیکٹ کرے میں مشورہ دینا دنیا کون کوئی حدیہ پیر سلیکٹ کرے جیڑک اللہ راز نیاز دیا خود خالق نکریکٹ کرے پہ ہوئے مالک رب دی مرضی ہیں دا رب کائی کارنا جیڑی کرے جا کشوک جنت کو سر دی میرے پیر حسین دے نال کنیکٹ کرے اس چنگر روح پا کے میں سنے تو قرآن ہی چو علی پڑھ دائیں کہیاں کیا بھلا چلو چلو کچھ بھی بول پہنے تھے مطلب کچھ بندے سن دے بیٹھے ہوں دے اس بات سے آگیا بھائی میں سنے چنگر روح پا کے تو قرآن ہی چو علی پڑھ دائیں عبداللہ ابن عباس سکھائے ہوئے علی مولہ دے سبکن دے مطابق تھی میں جلے جنالہ دے میری کیا جرت ہے جو میں علی پڑھا علی پڑھا نواز سے یا اللہ دا قرآن ہونا چاہید ہے جو محمد دی زبان ہونا چاہید ہے اس نے کہا تو نہیں پڑھتا علی فرمائے دیں میں تب پڑھان دی کوشش کرے نا جو میں علی سنا سکا اس نے کہا کتھے قرآن چلی شام دا حق کے مد بی جان میری علی پاس للہ میری علی پاس کتھے قرآن چلی عبداللہ ابن عباس فرمائے دیں کتھے نئی قرآن چلی فاتح چلی بکر چلی نسائے چلی آل عمران چلی انفال چلی رہد چلی یوسف چلی یونس چلی قدر چلی یا علی علی سبی قدر چلی نصر چلی بلکہ مقنی مقاچھلا قدر چلی نصر چلی آرف چلی ان کے ان آنکھاں پورے دے پورے قرآن چلی آل عمران وہ سکے ہر صورتیں چلی بلو بہت بڑا سواب انہیں سجی موڑے اللہ لکھ لے ہر صورتیں چلی عبداللہ ابن عباس فرمائے دیں ہر صورت نہیں ہر آیت چلی اس جگہ دے ضروری سمجھا جب مولادہ فرمان پڑھ کے اپنے جملے دی بدات کیتی بن جا اس جگہ دے ضروری سمجھنا دیر سارے میرے بعد علماء اکرام پڑھ دیں میرے مولا پڑھ فرمائے دیں اللہ نے اس قرآن کو چار حصوں میں نادل فرمایا سبحان اللہ پہلے حصہ اللہ نے میں علی دی ڈریکٹ شان بیان فرمائی تو وہ جو سانا بھائی میرے بہترم سامعین باتیں ہیں ذرا میار سمات بلند کی تک کرو اگر کیمرے نہ چل دے پہ ہوں دے تو میں ایک جملہ گروہ رکھا ہوں لیکن میار سمات ساڑھے مجمعہ دے بیچ بلان دو ہمنا چاہید ہے توجہ جانا بھائی انتہائی توجہ جانا پہلا امیر المومنین حصہ پہ فرمائے دیں ڈریکٹ اللہ نے علی دی شان اچنادل فرمایا دوسرا حصہ مولا پہ فرمائے دیں میرے دشمنہ دی مزمت اللہ نے اتاری ہے علی فرمائے دیں میرے دشمنہ دی مزمت گویا کہ وہ بھی اللہ نے علی دی شان بیان فرمائی ہے تیسرا تیسرا حصہ مسائل شریعہ یعنی نماز روزہ حج زکاة خمس یہا تبلہ تبرہ جملے سنے پہ توجہ نا یعنی اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے پڑ کے وکھائی نہیں روزہ دا حکم دیتا ہے رب کے وکھائی نہیں زکاة دا حکم دیتا ہے کڑ کے وکھائی نہیں فرمایا اگر اے ایک کام پچھنے غیر دے درواز نہیں علی دے درواز جنہیں پچھا رہے گنیا دا اپنا مقدر فرمایا چوتھی چیز ایجادات قرآن چوتھا حصہ ایجادات نمیہ نمیہ چیزان دی ایجاد اللہ نے وہ بھی قرآن ایجادات مل دیا میں مثال دے دینا مثال دے طورتے نمیہ نمیہ چیزان دی ایجاد بڑے بڑے علوم امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اور مسجد قوفہ آج بھی موجود ہے دیر سارے زائر بیٹھے انہوں وے کھائے اسے توجہ جانا بھائی قصیدہ میں ہونے شروع کرنے لگائے یہ تتمہید آئی جیڑے بندے وے کھائے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ یونی وسٹی مگر واحد امام جعفر صادق علیہ یونی وسٹی مسجد قوفہ جدویج پانچ سو مضمون پڑھایا بندہ امام احمد حالی بھائی اللہ صلی اللہ کیا تا فرمائے تو ایجادات بھی سے درواز تو چلو جڑے بندے رہ گئیں انہ وز ایک جملہ ایک بندے نے مولا خطبہ پیدے دیں اس نے پانی بھر کے ممبر ترکھے خطبہ دے دوران جو میں خطیب بندے پانی رکھ دیں جو میں ہی پانی رکھے انہیں مولا نے اپنا خطبہ روکیا اور روک کے فرمایا خطبہ روک کے فرمایا اگر میں علی چاہوں تو اس پانی سے برک بنا دوں وہ جو نے اگر بیٹھے انہوں نہ پوچھے انہ برک کیا اور روکے فیدے کیا یعنی بجلی اٹھارویں صدی چجاد ہوئی تیرے تیرے میرے مولا نے مفروضہ چودہ سو سال پہلے دیتا ہے پانی تو بجلی بن سکتی اللہ سلام تیہ دنے بھئی تو فرمایے چاروں دے چاروں حصے اللہ نے میری شان جنا دل فرمایے ہون میری بات دا لطفہ سے فرمایا چاروں حصے ہی اللہ نے میری شان جنا دل فرمایے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہر صورت نہیں ہر آیت چلی ہر ہر آیت چلی بولو سجی موڑی اللہ لکھ لکھ بولنا لے توجہ جانا بھئی اوسا کیا ہر آیت چلی اوسا کیڑی آیت چلی قصیدر شروع ہو گئے اوسا کیڑی آیت چلی عبداللہ بن عباس قابی پہلی آئیت پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم بائے بسم اللہ نکتہ میرا پیر علی نکتہ نہ بسم اللہ نہیں بسم اللہ نکتہ نکتہ تارے تکبیر اللہ رسول ایعاو علی علی اللہ صلی محمد محمد میرے حیران اور پریشان دوستو دو آیت پڑی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس نے تسی سارے موالی بیٹھے ہو دی نہ لو دیں آپ پنی فوج بیا انہ ہر سارے لے پیچھ حل چل پیدا ہو گئی بند علی علی کرن لگ پی توجہ چانا قابہ اور قاب دویچ جم خفیر زاکر عبداللہ ابن عباس فضائل علی دے پڑھ دے قرآن بیٹھے او ساکھ شام دے حاکم کیا اس آیت میں نے پتہ کوئی اور آیت آدھی یہ پڑ عبداللہ ابن عباس نے پڑھی پڑھی محالت رکھو ات زکاة اللہ سلام تھی دے وہ ساکھ اس آیت میں نے پتہ کوئی اور آیت آن دی یہ تپڑ یہ تا آیا جو میں علی چھوڑا ہوں لیکن کم اگر ورد گیا سارے ہی علی علی کرن لگ پہ سارے مولد دیکھو میں کسی شاعر کلام نہیں پڑھ رہے میں اللہ قرآن پڑھ ہاتھ چھوڑ کے جملے سنو میں سلام کرن تھی جام اس آیت میں پتہ کوئی اور آیت آن دی دا عبداللہ بن عباس نے آیت پڑی جملہ پہ آدم قدر کرو بہت بڑی بات آیت پڑی جو قابط غدیر منظر بن گیا فرمایا اللہ پہ فرمے دے وَعْتَاسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ اللہ دے دین دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو اور تفرقہ نپاؤ آدھن شان دا حاکم سان اجھڑی دین دی رسی اسے دنا ولایت امیر الموقع بغیر ہم اے علی جو قدر دا زندہ دانی دا فیتر کوئی نہیں اچھا اچھا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی سلام اللہ سلام دی شاہ دا حق کے مد اس آیت میں نو پتہ جو ادیچ علی ہے بہت توجہ شان کوئی ہو رہا آیت آن دی عبدالل ابن ابباس نے آیت دھیر پڑیا لیکن میں تھوڑیاں پڑنا تاکہ اپنے محترم نو ٹائم نی دے سکا انہ دھیر پڑیاں میں تھوڑیاں پہ پڑتا او سکا کوئی ہور آیت آن دی افدالل ابن ابباس نے اگلی آیت پری سورہ بنی اسرائیل آیت نبر اسی وَقُل رَبِ عَدْخِل نِمُدْخَرَ حَسِقِمْ وَاجْعَلِمِ اللَّهُ سُلْطَانَ النَّصِيرَ اے میرے مالک جتھو نکال اچھی طرح نکال جتھے پہنچا اچھی طرح پہنچا اور اپنی بارگاہی جو میں نے طاقتور مددگار عطا کر دے جدا اللہ نے محمد نو طاقتور مددگار دتا ہے اوہی میرا پھیر اس آیت میں نے پتا ہے کوئی ہور آیتان دیئے جبند عبداللہ بن عباس نے آیت نمبر 81 پڑھی سورہ بنی اسرائیل وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَدَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ ذَهُكَ جَدَا حَقْ عَنْدَا اِتَّبَاطِلْ مِتْمَنَ دَئِ یقیناً بَاطِلْ مِتْمَنْ مَسْتَ فرمیدن مسجد نبوی ہائی صحابیان دمجمع ہائی نبی نے علیہ 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 پاس اشارہ کر کے فرمایا الْحَقُّ مَا حَلِينَ اِنَّ الْحَقُّ وَقْتَلْ مَا حَلِينَ اے مولی علیہ السلام اس آیت میں نے پتا ہے کوئی ہور آیتان دیئے جبند آخری دو آیتان پڑھتا بھائی توجہ چانا بھائی آخری دو آیتان وقت زیادہ نہ چلا بجھے اس آیت میں نے پتا ہے کوئی ہور آیتان دیئے جبند بجان لیلہ حد چھوڑ دے سو توجہ چانا بھائی ہاتھ چھوڑ کے بھائی اس آیت میں نے پتا ہے کوئی ہور آیتان دیئے جبند سورہ اے مائدہ آیت نمبر ست بنجا تلاوت کیتی یا ایوہر رسول اللہ بلک ماہ انجنائی لیکم ان ربک وینلم تف الفا ما بلک تا رسالتا واللہ ہوئی آسیم کمن انناس لوگا کو لو ناڈرے اے میرا رسول تے کر دے او کم جیڑا اچھا تیرے ذمہ کیتا ہاں اگر او کم نہ کی تو ہی تے رسالت دا کوئی کم ہی نہیں کیتا آتن شان دا آکم صان کامی جوا پلانے ہیں دا ممبرہ علی دباز او سا کہے اس آیت میں نے پتا ہے کوئی ہور آیتان دیئے دبن عبداللہ ابن عباس نے اگلی آیت پڑھی سورہ اے مائدہ آیت نمبر چار پڑھیا علی جو ما اکملتو لکم دینکم واتمندو علیکم نحمدی ورزیتو لکم علی سلام دینہ اے محمد تیری آجے ایس اعلان نال میرا دین سلام مکمل ہو گیا ہے آتن شان دا آکم صان اعلان یوہ من کنتو مولا یا علی علی علیہ السلام اللہ تو ان سلامتیاں دےوے اللہ تو ان وہ آباد رکھے روایت تک یہ حکم اٹھ دی بات سے پکے اے ایتہ ودائیں تو پکائی شان دا آکم ادھائی ایتہ ودائیں پکائی آیت میں پڑھتا تون دا سو ادھائی کتھے علی اللہ اکبر عبداللہ بن عباس ہی کدھا فہوی ادھائیں نہیں ویکھیا حدہ اشارہ کر کے دن پڑھ عبداللہ بن عباس جدہ اشارہ کیتا ہے اس آیت پڑھی توجہ کرے ازا زلزلت الارز زلزا لہا اس جان بوجھ کے زلزلی علی آیت پڑھی بجتے اے امین اتھے تا اللہ دیا رحمتا برس دیا زلزلی علی آیت اتھے تا اللہ نہیں ہونا اس آقا کتھے علی اس آیت عبداللہ بن عباس مسکرا کے فرمے دینے اے دے چھے علی ہے پتہ نہیں کوئی جبندے پریشان کیوں بیچے اس آقا اے دے چھے علی کتھے عبداللہ بن عباس فرمے دینے اے دے چھے علی ہے اس آقا کیمی اس آقا بعد از محمد مصطفیٰ مدینہ جھے کا آیا زلزلہ زنوں مرد بچے بڑھے اپنے گھرنچوں پہ نکل دین گلیاں دے بزارت پہ دوڑ دین لیکن ہر قیندی سمت مسجد نبوی ہے یعنی علی دے دروازے تے ویندے پہن ایک مرد نے ایک عورت نواکیہ توسی میدانہ لے پاسے دوڑو اوہ حد پہاڑ لے پاسے بنیوں گلیاں جو دوڑ دے پہے کوئی مکان توڑے ہوتے دہے پوسی عورت دوڑ دی گئی اور دوڑ دے دوڑ دے جواب دیتا ساسی ہوندے دروازے تے ویندے پہن جیدے کولو محمد مدد منگ دا سوالی میں عربانی ہیں جنے بندے میرے نال بولیو دکال باگ گیتا علی مولا نے قدم بہر رکیا یا علی میں عربانی فرماؤ زلزلہ روکو زلزلہ روکو عمر علی بھی آدھا زلزلہ مکیا بندیاں واہیا علی تے واہیا علی تے نارے مارنے شروع کر دیتے چک مظفر آباد تسیل شاہ پردہ مجمع انہ تھوڑے نارے انہ صرف واہ واہ کی تی لیکن اتھے علی دے دروازے دے اتھے واہیا علی تے نارے ہی نارے علی مولا نے فرمایا کیا تو سا محمد موجو اے آیات قرآنیہ نن سنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا زلزلت الحرزو زلزلہ لہا واخرجت الحرزو اسقالہا وقال علی انسانو مالہا جس جاڑے زمینے سے زلزلہ سی زمین اپنے خزانے اغل دے سی ایک مردو سی جلہ زمیننا الگلہ کرے سی اگلہ کرنا لہا کوئی اور نہ اسی میں علی جبن ابی تفیر اللہ دو ان سلام تھی ہیں دے اللہ دو انو آباد رکھے سوائے غم میں شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہ بے دنیا زمین و آسمان دے خلابے ملا دے ہوئے جنو انس ڈھوڑن لگ پو میں جملہ میرا آخری تے مسائب تا جملہ آف دا پہاں جنو انس ڈھوڑن لگ پو میں انسان ختم ہو سکتن جن ختم ہو سکتن لیکن جبن اللہ نے تن امام عطا کی تے ہو دے چھ نقص نہیں مل سکتا جبن تون شاپر دے چاوکتے اتھائی مدفر آباد دے چاوکت کھلو کے سینہ تان کے آگ سکتے ہیں اللہ نے منو بے عیب امام عطا کی تے اے مومنہ علی بھی چاندے جو میشارد دے میدان دے بچ علی سینہ تان کیا کہ اللہ نے من بے عیب شئیے آتا مزید نہیں گدارش کرنی ہے جس علی دیاں اتنیاں فضیلتا اللہ نے قرآن دے بچ بیان فرمائیاں دا محرم بڑھ دیوئی ڈیگرے لے اسے علی دے پتر دے بدن تے کفن کوئی نہ دھی دے سر دے برکہ کوئی نہ اللہ تو انو آباد رکھے ابتدائے وجلے سے سونا تھوڑا استقبالے بسم اللہ اللہ سلامتیہ دینے اللہ سلامتیہ دینے تھوڑا آباد بدے سو تاکہ میں ایک وین کر لیں بڑا عزتالہ گھرانہ تجھے یقین کرو بڑے اوکھے اندازنال مسائب پڑھ دیاں جلے لفظان دین نا جڑے سانو روائن دین کتاب بچ وہ پھر جدہ مومنین دے سامنے پڑھ دیاں تو یقینانو دے بچ رکھہ تان دیئے ایک گھرانہ کوئی وٹی عزت بسم اللہ ایک گھرانہ کوئی وٹی عزت مالکہ یا یا نامی صاحبی یا میرے مولا کولا بچا میرے مولا فرمائے یا یا بول اجازت دیو تو میں توڑے قریب آگیا یا یا قریب آگیا مولا میں توڑا حمس آیا توڑے سوئے لفظوں دین توڑی میری دیوار یا علی پچھنا ایو کجھے توڑیاں دھییاں ہیں اللہ تو انبستہ رکھے بسم اللہ بسم اللہ نہ کریں بابا مولا پچھنا ایو کجھے توڑیاں دھییاں ہیں علی فرمائے دین ہا یا یا اللہ نے من دھیاں اتا کی تین مولا توڑی تے میری دیوار ہکے قدی بھی انہ دعوان صدقنا تے نہیں آیا مومن دہوں نے انتے سن کے ہائے نکر میں دی آزادہ رہاں دی علی فرمائے دین یا یا جنیاں میرے سامنے پران اچھا نہیں پڑ دیاں انہ دے آباز تو شکے میں سنو اوہ علی دین 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 بچا مردی خاطر ٹوریاں نہیں اوہ علی دین دین ٹوریاں نہیں تین تے میل جہنم دیا تو بچا من بستے میں ایک لفظ آتا تھا کہ مومن دا مکمل ذہن مسائب بستے تیار ہو بجے مزید ایک لفظ آت دینا عزادہ رہت ماتمی جنب سلمان نے گزارش کی تھی اللہ دا نبی زہرہ آقلی ہوں دیئے مہمان زیادہ آبین دے اب سروقات بطول نو دھیر کم کرنا پہ بیندے یا رسول اللہ من حسنین دسے سریماں دے ہتھان دلتے چھالے بڑھ میں دی تو سا بستے رہو جنہ بطول دے حق کے چاہے کی تھی اللہ دا نبی اگر تو سا میں اجازت دے ہو زہرہ کمرے چوبے تا میں بطول دے چکی چلا ماں زہرہ حجرے چوبے میں بطول دے برطن دھوما کوئی تا ہو سی جنہا ہے کر کے روسی زہرہ حجرے چوبے میں زہرہ دے بیڑھے جھاڑو دے ماں سلمان اجازت منگ کے بطول دے دروازے دی نوکری شروع کی تھی میں پوری ذمہ داری نال جملہ پیادا نبی دی زندگی اور نبی دی زندگی دے بعد بھی سلمان فرمے دن پندرہ سال میں مسلسل زہرہ دے دروازے دی نوکری دی کوئی ہے جنہا ہائے کر کے رو بے اور دن پندرہ سال لے چنا میں بی بی زینب زینب دا قادر اگلہ جملہ اس تو ہی بڑا بزنی ہے وہ فرمے دیں قادر تا بجا ریا میں تا بی بی زینب دا پندرہ سال آنچہ آواز ہی نہیں سنیا وہ اماتمی روائیں دی تا ہی اگر میں پتہ ہے توڑی ہائے کیوں نکلی ہے روائیں دی ہی اگر لے جن دا قادر گھردیاں نوکرہ نائی نہیں چھویا پتہ نہیں بے حیاء وطوطہ اللہ توڑی یہ بات تا قبول کریں اوہ بی بی اندین دی خاطر تنیا نہیں اور کوئی ذاتی مقصد نہیں تین تے من جہنم دی آگ تو بچا منوستے جرہ غور تکر کیڑی استقلال دی مالک علی دی دی کیڑی ہمت دی مالک علی دی دی ان بھرامن دی آلاشن ہے سامنے بھرامن دی آلاشن کوئی جڑی سابرا بھینو بھرا دے گلد ہوتے ضربہ چل دیا بھئیوں میں گھر نہیں بے سکتی بھرا مریندہ پہ بھینہ مریندہ نہیں بے سکتی اتھے کھلو کے تیریاں تے میریاں دییاں نو اتھاؤں میسج دے کے گئیے بی بی یاد رکھے آئے پردہ کوئی زینب نو بھرامن تو ہی وڈی پیار ہے شریعت کوئی بھرامن تو ہی وڈی پیار ہی ہے کہ دین خود بسم اللہ بسم اللہ اگر دنیا علی کو منعاد نہیں ہے کمرہ بطن تے بڑے سا اللہ تو نو آباد رکھے دیوائے غم مدلوم دے دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو اسی ہیک لوٹ سون کے وزرونے میں ایک جمل آکھے جلدی وینڈ شروع پہ کرے نا اسی ہیک لوٹ سون کے وزرونے جو فوج خیمہ چاہ آگئی نہیں ہوں ماتمی جری گلے او گلے انجے ہیک جاتے لوٹ نہیں پوئی لوٹ دو جا گانے پوئی ہے فوج ادھو اد تقسیم ہوئی ہے غریب دے گس بنجان دے باد ہیک اعلان ہوئی ہے لوٹ لو ہونے نا دا کوئی نہیں رہ گیا ادھی فوج مقتلد کوئی تا ہو سی جڑا ہائے کر کے رہو سی ادھی مقتلد بھجیئے ادھی خیمہ دو بھجیئے میں او جگر اللہ بندہ بکھنے جدی ہائے نلکھ لے خدا گواہ ہیک وقت چھو دے بھرادا امام اللہ اندر یہی دے بھین بھرکا ہیک وقت چھو دے بھرادا خمیز اندر یہی دے سکینہ دے دور بسم اللہ لٹی گئی آلی دیا دیا دین بچا مند خاتر روپئی حتہ زیور چلو ہیک وور جملہ چاہ دا کوئی ایسا گھر نہیں جنہ موت نہ روازہ ہوئے بندے سرم ازاق پڑھیں دیں جو شیعہ ہر بیلے مجلسان تے ہر بیلے ماتمدار تے رون دیں میں انہیں جواب پہ دینا اس ویڈیو دے ذریعے دنیا پہ سن دی دی اسی امت میں سادھی دیا بہنا بیلہ شاہ دی جنا دی دی آن دی کائی ایک بہن کائنا تے دسا جلی اس انداز جلا کوئی ایک آدم تو لے کے آج سوائے بی بی زینب یا بی زینب دیا بہن دے کوئی ایک بہن دسا نا جلو اس جملے نوی چھاڑ دیو میں پوری دنیا دے مسلمان دے گزار اس پہ کرے نا اس جملے نو تنا ہی دے آلم اچ بہ کے سوچے کوئی ہیک بہن دسا جلی سکے بھران اور روندی پہیو وے تو بھرام دے قاتل مار کے آدھے پہیو میں اٹھی لان شوڑ سڑا سفر لگ بھر اللہ توڑی اداداری قبول کرے اربانی دوسری ابتدائے مجلس اتنی مقام دے لئی ہتھ کڑیاں پاک پھر بیڑیاں پاک سجاد پپیاں محمل دوتے چڑھا جا محمل لیکن میں حلق محمل دائن بے پلانے اٹھا تے چڑھا نا علی دیاں کل صرف روان علی ہے بھی یو علی دیاں دیاں بے پلانے اٹھ اٹھ اتنے بھجائے مقرد پہ یہ میرے حصے دی مجلس کوفہ دے بائر علی دیاں دیاں پہنچ ساری رات میری سین کوفہ دے بار گزاری میں توڑے کوئی جملہ پوچھ کے بہن شروع کرنا ساری رات علی دی گزاری کوفہ دے بار رو میں سجدہ بے حسین کی تھی میرا منبر تی مجمع کوئی سنت بندہ بیٹھ ہوئے بہن کوفہ دے دروازے تے میرا ساری رات خولی دے تنورج میرا تنورج رہ گیا دن چڑھے آتے نیز دوتے بھرا سوار ہو گئے اٹھا دیا کندہ دوتے بہن آن بادار اٹھا گئے مکانہ دیا چھتا تے عورتہ سوار بدماشہ دی بازار اٹھ بیڑ مکانہ دیا چھتا تے عورتہ ہٹ کے اٹھتے حسین دی زخمی کنہ لی چون سال دی دی اس سے اٹھ دی بی بی زینب بھار بی بی دے ہاتھ انج بددیو ہیں جیڑا کچھ میرا مطالعہ صرف بی بی سقینہ دے ہاتھ یہ جو بددیو ہیں ہاتھ پھیر کے گردہ سر پھیر کے اس بددیو رسی پھوپی اممہ لے پاس بے کہتی پھوپی اممہ آدینہ ہے بھئی اس شہر میرے باب دی شاہی رہی بھین پہ کرے نا بھئی جی پھوپی اممہ انہ عورتہ تیری کوئی شاہ گردہ ہے پھوپی میں بیاس کھا گئی ہے پھوپی اممہ میں پانی پلا لگ پانی دا یے سامنے مکام دی چھتے کھلی ہوئی بچی آدیا اممہ وہ چھوٹی بچی رو پی آدینہ لگی آکھ تا میں پانی لیا وہاں بس دی رہاو بھائی عورتہ دی جلدی کر پانی لیا جام پانی دا حد دھتے چاہ کے بچی مکام دی چھتے آئی عورتہ تھنگ جام چاہ کے بعد آگیا دی بچی پانی دے نیا لیکن پہلے ترائے دعائی مانگ پہلی دعا مانگ جمیں تو رولی شاہ لہ میری آدھی یا نرول مرحبہ 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 بچی رہو تو سان جمیں تو رولی انشاءاللہ میری آدھی یا دن دو جی دو مانگ کوئی تو سی جڑا آئے کر سی جمیں تو یتیم ہوئی انشاءاللہ میری آدھی یتیم تری جی دو یو جائی منگ جو ہر اٹھ دو تیو ملن دو گیا دی پہر چملائی اوہ ماتمیاں جدا مدینے دنا جائے بی بیا دی انہیں حبیبہ چھت نہ کھڑ بازا اور چاہ اوہ ماتمیوں بی بی بازا اور چاہ یا دی تری جی دو آتم مگ آئیے جلدی مدینے منج آمائے علیدی آدھی آمائے پہر چملائی جدا علیدی آدھی آمائے پتھو اتھ نال وال آدھ آگے سنجان ہو زینب میں جدا لفظ زینب آئے دو خدم پچھاٹ گئی آدھی بی بی اللہ مانا جنہ کول میں قرآن پڑ جائے انہ دیا تائیں باہر کدھی نہیں بی بی روک آدھی وقت بدل گئے نہیں میرے نو بھیرا مار گئے رنی تلو گیا دی احمد مق گئے مان بھیرا آدھ جدو شاہ میں غریبا بلکل آخری ویان کرے نا بسم اللہ سید آخری ویان کرے بی بی آدھی میرے بھیرا مار گئے نیل شک کربلا سر سام آدھ تل سوار آدھی بی جدہ میں تیرے گول قرآن پڑ دی رہی میں تیرے بھیرا ویان رکھ ہو جائے انجھے فیدی لگی یہ جا فر دا سر محمد دا سر میرا آخری جملہ محمد دا سر آن دا سر حسین دا سر موت پیٹ پیچھا مڑی آدھی بی بی توت آدھی جو میرے نو مار گئے سام لات تی موسیقی موسیقی جب کبھی رہرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی رہرت انسان کا سوال آتا ہے منتظار تیرے پردے کا خیال آتا ہے خطاب فرمائیں گے خطیب آل محمد جناب زامن آتا ہے